بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز میں ہوں رضوان سلطان ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل دیش ٹو پردیش میں ویوز آج کا ویلوگ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مبشر صدیق بھائیہ جو بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں اور ان کا بھائی زین اور عابدین جو سیل گوڑ کے رہنے والے ہیں اور یہاں یوکے کی وزٹ پر آئے ہوئے ہیں تو پچھلے پانچ شید دنوں سے بلکہ ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہوا ہے کہ کافی کانٹروورسی جو ہے آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہوگی یوٹیوب چینلز پر اور باقی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جن میں ٹک ٹاک بھی کہہ سکتے ہیں اور انسٹراغرام اور برایور بیسکلی اور دا سوشل میڈیا پر وہ کافی کانٹروورشل بنایا ہویا لوگوں نے ہمارے بہت سے بہن بھائیوں نے جو یوٹیوب تو میرا کو پلان تو نہیں تھا یہ ویلاؤگ بنانے کا مبشر صدیق پر پر میری مجبوری بن گئی ہے جتنے بندوں کے میں نے دیکھے ہیں ویلاؤگز سب نے نیگٹیویٹی شو کی ہے کہ مبشر صدیق ہے جو وہ بہت مغرور ٹائپ کا بندہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ویڈیو نہیں بنائی کسی نے کہا ہمیں ٹائم نہیں دیا انہوں نے ملکات کا اور کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ پکچرز نہیں لی گی تو ویوز میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں سے اپنے پلیٹ فارم سے کہ میں مبشر بھائیہ سے ملا ہوں لاسٹ تھرسڈے کو ٹھیک ہے میں اور میرے دو دوست سے میرے ساتھ شفقات مصطفیٰ اور جعوید خان ہم تین بندے تھے یہ میں منشل اس لیے کر رہا ہوں دونوں دوستوں کا کہ وہ میرے آئی ویٹنس ہیں کہ ہمارا بہت ہی زبردست ٹائم گزرا ہے مبشر سٹیک بھائیہ سے تقریبا ہم نے اگٹھنے چائش ہے پی ہے ایک گھنٹے کے قریب ہماری ملاقات رہی ہے ہاں اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کے ویلاغ بنانے کا کہ موسٹلی لوگ بور رہے ہیں اپنے اپنے چینلز پہ کے ہمارے ساتھ ویلاغ نہیں بنائے میں بھی ایسے یوٹیوبر میری بھی خواہش یہی تھی کہ مبشر بھائیہ میرے ساتھ بھی ویلاغ بنائیں میں اپنے چینل کے لیے ویلاغ بناؤں ٹھیک ہے گیا میں کسی نیت سے تھا میں جھول نہیں بور رہا ٹھیک ہے پر مبشر بھائیہ نے جب آگے سے ایکسپلینیشن کی ہے نائسلی انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں میں بھائی صاحب آپ نراز نہ ہو نا پر یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی ایسے ویلاغز نہیں بناتا آپ میری روٹین دیکھ لیں اب میری پرو فائل چیک کر لیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بنایا ہے اگر اکا دوکا لوگوں کے ساتھ بنایا ہے بھی ہے پر ایورج میری نہیں یہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی ویلاغز نہیں بناتا اور جس دن کا پھر پسیفکلی انہوں نے اسپیشلی انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جس دن کا ہم یوکی آئے ہوئے ہیں دونوں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کسی چینل کو انٹرویو نہیں دیا تو ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے بلوگنگ کرتے ہیں سو میں نے بولا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی چوئیس ٹھیک ہے اس میں کوئی ہارڈ فیلنگ والی بات نہیں تھی انہوں نے اس لئے اتنے نائس طریقے سے ایکسپلینیشن کیا ہے باقی انہوں نے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مباشر بھائی نے بولا ہے کہ اگر آپ کو اپنے چینل کی کوئی ٹیکنیکل معاملات میں کچھ میری رہنمائی چاہیے تو وہ میں حاضر ہوں آپ کے لئے تو باقی سوری اگر میں نے آپ کے دل شک نہیں کیا ہے تو اس لئے نائس طریقے سننے مجھے بولا ہے تو یہ باقی جو پربگنڈا چل رہا ہے یوٹیوب چینلز پہ ہے سب میرے بہن بھائی بہت سے جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مباشر بھائی آئی ایسا اس کو شورت نہیں نہیں ملیا یہ ہے وہ ہے اب دیکھیں جی دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ ایک سلیبریٹی ہے اپنے محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچا ہے وہ دونوں بھائی بلکہ تینوں بھائی کہہ لیں ٹھیک ہے اس میں سے کنگ تو مباشر صدیق ہی ہے باقی دونوں بھائیوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ان کو ایک پلیٹ فارم بیسر ہوا ہے مباشر صدیق کی وجہ سے پر مباشر صدیق کو جہاں تک میں آپ کو بتاؤں آپ کہ میں پہلی دور مباشر صدیق سے ملا ہوں ٹھیک ہے دیکھا ان کے ویلاؤگز دیکھا کرتا تھا پہلی دور ملا ہوں میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے مباشر صدیق بھائیہ کو بہت ہی بہت ہی نفیس انسان پایا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اب جو لوگ غلط پرگنڈا یا منفی خبریں پھلا رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کروں ایز ایومن بینگ میرا فرض بنتا ہے ایک انسان ہونے کے ناتے کہ میں نے جیسا ان کو پایا ہے آکے اپنے پلیٹ فارم پر لوگوں کو بتاؤں کہ ہر سائیڈ کے دور رخ ہوتے ہیں ہر تصویر کے دور رخ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی کچھ لوگ ان کو اپنے خیالات کے مطابق کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اچھے بند ہیں نہیں ہیں مگرور ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی نفیس انسان ہیں ٹھیک ہے باقی آتے ہیں جی یوٹیوب پر جو بہت سے بندوں نے واویلہ مچایا ہوا ہے جی کہ ان کو بدوائیں دی جائے رہی ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے اپنی جو ہے شورت نہیں سمبھال سکیں گے اور ان کو انسابسکرائب کریں اور یہ اسمانوں سے زمین تک گریں گے جیسے اوچھا اڑ رہے ہیں ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو بیسے بھی ہم پاکستانیوں میں یہ ریت پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں جیلسی فیکٹر لازمی آ جاتا ہے تو پلیس میں اب تمام ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو نیگٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ پلیس آپ کو کیا ملے گا میں کوئی وکیل نہیں ہوں بشیر صدیق کا میں کوئی وقالت نہیں کر رہا اس کا کہ صرف میں اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں وہ ہماری پہچان ہے اس کے تین ملین سے زیادہ فالورز ہیں تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے محنت کے بل بہتے پر یہاں تک پہنچا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا اس کو برا بلا کہنا اور اس کے فیملی تک جانا ایک میری سسٹر ہے مجھے نام نہیں پتا ان کے چینل کا مجھے عوالہ دینا پڑا ہے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے ان کو پرسنل چلی کی ہیں بشیر صدیق کے فیملی پہ اس کے بھائیوں پہ ان کا کوکنگ چینل ہے میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ان لوگوں کو ڈریسنگ کرنی پتا ان کے پاس پیسے آگئے ہیں ان کو کھانا کھانے کا نہیں پتا جب یہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے تو ان کے جیکٹس لگے ہوتے ہیں جیکٹس بھی نہیں ہوتا تھے تو میری بہن اتنا پرسنل ہونے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے مائنڈ نہ کرنا تو میں نے آپ کا ویسے رینڈم لی آپ کا بلاؤگ آگیا تھا تو میں نے دیکھا ہے سنے تو مجھے بہت دکھ ہوئے کہ آپ ان کے گھر تک پہنچ گئی ہیں کہ اس مبشر صدیق نے دو شادی ہیں کہ ان کے بیٹے نہیں ان کے بچے ان سے خوش نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو پلیز یہ بلاؤگ بنانے کا میرا ایک ہی لیزن ہے کہ میں اپنے تمام لوگوں کو سچ بتاؤں کہ میں نے مبشر صدیق کو کیسا پایا ہے تو یہ جو میڈیا پہ یوٹیوب پہ غلط افوائیں پھلائی جا رہی ہیں کہ مبشر صدیق بہت گمنڈی اور مغرور قسم کا انسان ہے یقین مانیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت ہی اچھا بندہ ہے مبشر صدیق اور اس کا بائی ذہن العابدین بھی وہ بھی تھوڑا سا ظاہرہ بھی ینگ ہے تھوڑا سا شاہد ضرور ہے پر یہ ہے کہ وہ بھی پرسنیلٹی وائز وہ بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بیسکلی میرا یہ بلاؤگ بنانے کا ریزن یہی تھا کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو نوازتا ہے ہمیں جیلس نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مبشر صدیق کو فرشتہ ہے یہ ہے وہ ہے پر یہ ہے کہ جس طرح جتنا میں نے اس کو جیسے پایا ہے میرا فرض بنتا تھا کہ دیفنڈ کروں آ کے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ایک روش چل لکھ لیا ہے کہ ہر بندہ ہر بندہ اس کے خلاف بلاغ بنانا شروع ہو گیا ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنی سائٹ کی سٹوری آپ تمام لوگوں سے شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ تو ہے کہ ہم لوگوں میں جیلسی فیکٹر کی جو ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں تو ایک لڑکا چند مہینوں سے وائرل ہوا ہوا ہے اس کا نام ہے جوگی جت تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی کیا کر رہے ہیں اس کے گاؤں جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے گاؤں جاتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی ہے کہ ان کے ساتھ ویڈیو بنائے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے جو اتنا بندہ بڑا سٹار بن جائے وہ ہر بندے کے ساتھ ویڈیو بنا لے پر جو اس کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتا ان کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو پر آکے اس کو لان تان کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا جائے میرے بھائیوں اس بندے کی میری بہنوں اور بھائیوں اس بندے کی پوزیشن بھی سوچیں آپ کہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ہر بندے کو خوش رکھنا ملین فالورز ہیں اس کے تو ہر بندے کے ساتھ ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتا تو آپ جو اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیں اب بھائیوں نے بھی مجھے یہی بولا تھا یقین کریں جب میں نے ان کو بولا کہ میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے سوری کیا پکچرز لینے کے بعد انہوں نے مجھے یہ بھی بولا ہے کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے میرے خلاف اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو گے اور اس میں مجھے گالم گلوش دو گے تو میں نے کہا مباشر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایسی خوشی ان کو خداحفظ کہہ کہہ کے نکلا ہوں میرا نہ ہی کوئی مشن تھا اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ تھا مباشر بھائی کے خلاف ویڈیو بنانے کا اور نہ ہی ان کے حق میں بنانے کا یہ بھی آپ پہ آپ پہ واضح کرتے چلوں ویوز اب مجبوری صرف یہ بن گیا کہ جب اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں اپنی طرف سے اپنے سائل کی سٹوری اپنے ویوز تک پہنچا ہوں سو پلیس پلیس کہ غلط پرپگنڈا صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ اور چیپ شورت کے لیے پلیس کسی کے کردار کسی کی کردار کوشی پہ مت جائیں پلیس یہی میری ریکویسٹ ریویوز اگر کسی کو میری پرگرام میں میری باتوں سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں پر میرا یہ بلوگ بنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جہاں پہ سب لوگ مباشر بھائی کو برا بلا کہہ رہے ہیں کم از کم جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بندہ بلکل ویسا نہیں ہے ہاں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح اتنی جلدی سے اوپر گیا ہے جو اس کا بیئے ویر ہے وہ اسی طرح نیچے بھی آئے گا تو ٹھیک ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے رہنے دیں میرے بہن بھائیو اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب دیکھ لیں گے ہم پر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جلی کرنے والے کہ وہ نمازیں دکھاوے کے لیے پڑتا ہے اور وہ اپنے باپ کو کھانا کھلاتا ہے جو اس میں بھی دکھلاوہ ہے ٹھیک ہے دکھلاوہ ہے وہ اللہ کے ذات جانتی ہے جنہوں کے بیت اللہ جانتا ہے اہم کوئی انسان کسی دوسرے بندے کو اس طرح جج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے رضوان سلطان کو اپنے چینل دیش تو پردے سے اجازت دیجئے گا اگین اس عظم کے ساتھ کہ اگر میں نے کسی کی دلازاری ہوئی ہے میری باتوں سے تو میں معذرت چاہتا ہوں میرا کسی کو نیچہ دکھانے کا مقصد نہیں تھا صرف حق سچ کی بات کرنا آپ تمام لوگوں تک پچھانا میرا فرض تھا جو میں نے پچھایا ہے دوسرے پہ ارزام تراشی کرنے سے پہلے انسان کو اپنے آپ پہ گور کرنا چاہئے ٹھیک ہے اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو غلطی گستا ہی معاف زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے نیکش ویلاؤگ میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ